السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غیر مسلموں کی طرف سے ایک اور اعتراض جو سننے میں آتا ہے خاص طور پر ہندووں کی طرف سے جب انہیں ہم کہتے ہیں کہ تم گاؤ ماتا کے متر کو کیوں پیتے ہو ان کے اس کے پشاب کو کیوں پیتے ہو یہ تو ایک نجس چیز ہے گندی غلیس چیز ہے اور پھر تم اس کو اتنا احتمام سے پیتے ہو تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی اسلام میں بھی تو اوٹ کا کیمل کا متر یہ جائز ہے اور تمہارے نبی نے محمد صاحب نے علاج کے طور پر لوگوں کو دیا تھا اور جو ان میں سے زیادہ پڑے لکھے ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بھائی بخاری دیکھ لو مسلم دیکھ لو بے شک یہ متفقن علیہ روایت ہے لیکن ان کی بات ہمیشہ کی طرح ادھوری ہے واقعہ کچھ یوں ہوا جو مختصرن آتا ہے پھر اس کی ایک بڑی گہری تفصیل ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا بات بڑی گہری ہے تو واقعہ کچھ یوں ہوا آپ میں سے جو حضرات اس سے واقعہ نہیں ہیں کہ دو قبیلے کے کوئی آٹھ کے قریب لوگ آئے یہ منافق تھے مدینہ میں آئے مدینہ کی آب و ہوا انہیں اچھی نہیں لگی ان کو راس نہیں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ بیمار ہو گئے ان کو استسقا کی بیماری تھی پیٹھ پھول گیا تھا پیاز بہت لگتی تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ علماء یہ قیاس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بیماری کی ڈیٹیلز نہیں پتا کہ شاید اس بیماری کا علاج کسی ایسی چیز سے نہیں ہو سکتا تھا جو کہ پاک ہو اور جب علاج جو ہے معاملہ علاج کا ہو یہ نہیں کہ آپ روز وائٹمن کے طور پر لے رہے ہیں علاج یعنی کہ ایسا مرض جو علاج کروانا کروایا جس کا جانا چاہیے اور اس زمن میں اگر کوئی پاک چیز نہ ہو تو پھر ناپاک چیزوں سے بھی دوائی ہوتی ہے مثال کے طور پر صاحب کا زہر بھی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے شراب بھی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے سور کے بعض اجزاء بھی دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ تو دبا کا معاملہ ہے تو اس میں پھر یہ حلال اور حرام کی بہت نہیں ہوگی جو عام حالات میں ہوتی ہے تو خیر بہرحال ان کو حضور نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ صدقات کے اونٹ جہاں چرتے ہیں وہاں چلے جائیں اور وہاں پر جو ظاہر الحدیث کے جو الفاظ ہیں جس کے اوپر یہ آ کر اتنے زیادہ سٹ پٹا جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کا دودھ پیئیں اور دودھ اور پشاپ پیئیں جس کے اوپر یہ جس کو کوٹ کرتے ہیں اب اگر ہر پیٹ کے مرز کا حضور نے یہی علاج بتایا ہوتا تو بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو پیٹ کی تکلیف ہے تو حضور نے اس سے کہا کہ شہد پلاؤ شعفاقہ نہیں ہوا وہ دوسری مرتبہ آیا حضور نے شہد کا کہا تیسری مرتبہ آیا حضور نے شہد کا کہا وہ پھر آیا اور کہا کہ حضور شفا نہیں ہو رہے شہد سے حضور نے فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جا اسے پھر شہد پلا چنانچہ وہ گیا اور اس نے شہد پلایا اور اللہ نے اس کو شہد یاب کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک چیزوں سے عاصل یعنی کہ شہد سے دودھ سے اسی طرح کھجور سے اسی طرح جو ہے اور بہت ساری پاک چیزوں سے علاج فرمایا یہ ایک واحد ہمارے پاس اس طرح کا ثبوت آتا ہے کہ اس معاملے میں ایسا ہوا کہ اونٹوں کے پاس جاؤ اور ان کا دودھ اور پشاپ پیو اب ان لوگیں نے چرواہے کو قتل کر دیا جب یہ سہتیاب ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے تو پھر انہیں پکڑا گیا اور انہیں سزا دی گئی بہرحال وہ بڑی اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے سوال کی طرف آتے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں بات مختصر کی جاتی ہے اور یہ ایک انڈرسٹوٹ سی بات ہوتی ہے اس کی زیادہ تفصیل نہیں بیان کی جاتی کیونکہ عربوں میں یہ قائدہ تھا اس زمانے میں کہ اونٹ کے پشاپ سے ایکسٹرنل چیزوں کا علاج کرتے تھے تو جب کسی سے کہا جائے نا اونٹ کا پشاپ تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ پینے کے لئے نہیں ایکسٹرنل یوز کے لئے اور دودھ کیونکہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں چیزوں کے لئے استعمال ہوتا تھا اس لئے دودھ کے ساتھ پینے کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اچھا اب آئیے دیکھئے ایک اور جو حدیث ہے جس میں یہی واقعہ ذرا زیادہ تفصیل سے ہے اور اس میں پھر فقہ کی رائے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد ابن حمل امام ابو یوسف کئی عائمہ فقہ وہ اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اونٹ کا پشاپ نہیں استعمال کیا جا سکتا یہ انہو نجس یہ نجس ہے ناپاک ہے یہ امام صفیان سوری ہو گئے مثال کے طور پر بہت سارے حضرات ہیں جسی طرح بے تہاشا جو ہیں وہ محدثین ہیں جو انہوں نے اس پہ بات کی بارالہ جو حدیث کے مزید الفاظ ہیں جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان پاک ہے اس میں دو الفاظ ہیں حضور نے فرمایا جو تفصیل والی روایت ہے یہ بھی بخاری میں کہ اشربوا من پیوتم من کسے البانیہ ان کے دودھ میں سے واضمدوا من ابوالیہ اور لیپ کرو ان کے ابوال میں سے یعنی ان کے پشاب میں سے تو دودھ کو پینے کا حکم دیا اور لیپنے کا کیا حکم دیا پشاب تو اب یہ جو بات آتی ہے یہ جو کہتے ہیں جی آپ کے ہاں بھی تو اس کی افادیت ہے تو ہم بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں تم تو ڈیلی یوز کرتے ہو اچھا اور یہاں پر یہ بات جو ایک خاص مرض جس کی ہمیں نوئیت بھی نہیں پتا اس کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس قوم کے علاوہ کبھی کسی کو یہ بات نہیں دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام بھی ہو سکتا ہے یہ اور علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ بدبخت تھے یہ نجست تھے ناپاک تھے یہ منافق تھے یہ مسلمان دودھے نہیں اس لیے تو انہوں نے سہتیاب ہوتے ہی اس چرواہے کو ہی مار دیا اور اونٹ لے کے بھاگ گئے اس لیے ان کو پھر پکڑ کے حضور نے سزا دی تو اب اسی طرح جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ اس پہ ریسرٹس کر کے کہتے ہیں کہ بھئی گائے کے پشاب میں یہ یہ فائدہ ہیں اونٹ والے کہتے ہیں اونٹ کے پشاب میں یہ یہ فائدہ ہیں فائدے ہوں تو شراب میں بھی فائدے ہوتے ہیں سگرٹ پینے والا سگرٹ کے فائدے بھی بتاتا ہے تو کیا وہ چیز اچھی ہو جائے گی جو چیز گندی ہے نجست ہے نجست ہے اسی لیے علماء کرام نے اس میں کہا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی ایسی وبائی مرض میں مبتلا ہوں کیا معلوم اس کا کسی طیب دبا سے علاج نہ ہو سکتا ہو تو اس طرح تو یہ لوگ مستر کے حکم میں آگئے اور مستر کے لیے نجست چیز کا استعمال جائز ہے یعنی کہ ایسی بیماری جس کا علاج اس کے راوہ ہو نہیں سکتا تو ایسے میں تو عام حالات میں یہ ہوتا ہے ڈاکٹرز اس طرح کی دبائیں لگتے ہیں جس میں ایسے انگریڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو عام طور پر استعمال کرنے جائز نہیں ہوتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی وبائی بیماری ہو جس کے علاج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اللہ کے حکم سے تشخیص کیا ہو یہ بتایا ہو کہ تم نے اس طرح ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا بیماری تھی اس کی کیا ڈیٹیلز تھی اسی لیے اب اس چیز کو یوز کر کے ایشو بنا کے اگر کوئی کہے کہ بھئی اب چھیک ہے اب ہم جو ہے نا پشاب کے سارٹ ڈرنک بنائیں گے ہم جو نے دیکھا ہوگا نا یہ گائے متر پاکیجڈ بھی ملتا ہے شیمپو بنائیں گے سابن بنائیں گے ٹریٹمنٹ کے طور پر استعمال کریں یہ تو نجس ہے ناپاک چیز ہے ایک ناپاک چیز سے کیسے کسی چیز کا علاج ہو سکتا ہے مطلب کیسے کوئی چیز اب اس مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ پشاب لگا نماز کیسے ہوگی یعنی اقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے لیکن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی اقل چھین لے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے الفاظ ہیں وَأْمُرْهُمْ ان کو کیا حکم دیا يَشْرَبُوا مِنْ الْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا میں سے يَشْرَبُوا مِنْ الْبَانِهَا تو يَشْرَبُوا کا الْبَانِهَا پر ہے اطلاق اور ابوالیہ کا لیب پر اطلاق ہے بجائے اس کے کہ تم دونوں چیزیں پینے میں ڈال دو کب ایسی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں پنجاب میں لوگ آتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہو بھائی روٹی شوٹی کھاؤ گے وہ یہاں روٹی کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا میں تمہیں آدوں گا روٹی کے ساتھ جو کھانے کے قابل ہوگی اس طرح ہم کہتے ہیں وہ یار کوئی کھانا کھا پی لے اب کھانا کھایا جاتا ہے کھانا پیا تو نہیں جاتا پینا انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے ادھر روٹی کھانے سے روٹی کے ساتھ جو چیز ملے گی وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے تو جب چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں تو پھر وہ اس زبان میں استعمال ہوتی ہیں اب کوئی آدمی اردو زبان نہ جانتا ہو ہندی نہ جانتا ہو اور اردو اور ہندی میں استعمال ہونے والی باتیں وہ سنے تو اس کو مغالطہ ہو سکتا ہے یہی عربی زبان میں بھی ہے کہ ہم چونکہ واقف نہیں ہیں پھر اس زمانے میں نہیں رہ رہے آپ نے ایک بات پڑی اس کی وضاحت نہیں پڑی اس کی ڈیٹیلز نہیں پڑی آپ کو مغالطہ ہوگی آپ کو غلطی لگ گئی تو بہرحال الحمدللہ علماء کی بہت خدمت ہے زمن میں کہ انہوں نے ان چیزوں کے جوابات جمع کیے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے بہرحال دا بوٹم لائنس کے اسلام میں اسلام میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ کیمل اونٹ کے متر یہ نجس ہے ناپاک ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور اسی پر فقہ کے فتوے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ